بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل مستورات نے ماسک کا پردہ شروع کیا ہوا ہے پردے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ عورت کا حسن چھپ جائے اور موجودہ جو پردہ ہے یہ حسن کو دوبالہ کرتا ہے اور امام غزاری رحمت اللہ نے فرمایا جو عورت ایسا پردہ کرے جس کی طرف مردوں کی نظریں لپک جائیں وہ باپردہ عورت قیامت کے دن بے پردہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں جلے یہ پردہ شردہ نہیں ہے ایک مصیبت تو یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے دوسری مصیبت یہ کہ جتنا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے اس کو انگلیش میں کہتا ہے پردہ کے پوز بنائے ہوئے ہیں یہ حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو یاد رکھیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے المرأة اذا خرجت المرأة عورتن اذا خرجت استشرفہ الشیطان رواہ مسلم اور جب نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کے دل میں غلط وصفاس ڈال کر لوگوں کو امادہ فساد کرتا ہے لہٰذا اپنی بہنیں بیٹیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو منع کرو کہ بس سکاف اس طرح پہن لیا کہ آدی ناک آدھا ماتا اور آبرو اور آدھے گال نظر آ رہے ہیں یہ بالکل گناہ ہے اس سے چہرہ نچپانا افضل ہے پردے کا تو مقصد فوت ہو جاتا ہے لیس میں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بازار نہیں ہے مسجد میں اگر عورت جائے عورتیں جب مسجد میں جائے تو میلی کچیلی جائے کیوں خاند کیلئے زینت ہے باہر کے لوگوں کے لئے آپ کا جو برقہ ہوگا وہ بھی ایسا نہیں ہوگا باریک یا باریک چادر یا دوپٹا یا ربڑی چادر یا ربڑی گاؤن جو بدن سے چپک جائے یا بعض لوگ تو یہاں سے بان بھی لہتے ہیں نعوذ باللہ من بیالک یا اوپر جنہ سویٹر پہن لیا یہ کونسا طریقہ ہے پردہ کرنا ہے یا والپوزز بنانے ہیں تو سخص آزار آخرت میں بے پردہ عورتوں کا ہے تو یہ جو ماسک پہن لیتی ہیں یہ خاص قسم کی فہاشی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے سماج اتا فرمائے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس سے منع فرمائے اور میری کسی بات پر آپ ناراض نہ ہو اس پر بات کرنی ضروری تھی اس پر میں نے آپ کے سامنے بات کر لی ایک مسئیبت پردہ نہیں ہے دوسری مسئیبت اس سے بڑی کہ یہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے لہذا پردہ ہے ہی نہیں آنکھیں بس کھلی ہوئی ہوں اور آبرو نظر ماں یہ ہے پردہ اپنے ہاتھوں کے اوپر پھول بنا کے بازاروں میں دکان اکتیس دکانداروں سے گفشپ لگانا یہ بھی بے یعنی نعوذ باللہ من ذالک یہ گناہ کبیرہ ہے اسی قصص سے جانا اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اقل عطا فرمائے تو بعض اوقات شیطان ہم کو دوسری طرف سے مارتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے پردہ کیا ہوا ہے اور یہ پردہ نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ ادرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام مجھے